اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خرید سے ہوگے ٹھیک ٹھاک ہوں گے گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ یونان سے اٹلی کے ڈنگی لگاتے ہیں وہ یونان سے لے گے بوسنیاں تاکہ یہ سفر ہے یہ کیسا ہوتا ہے رستے میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس کتنے پیسوں کا انہا ضروری ہے یونان سے بوسنیاں پہنچنے تک جن لوگوں نے وہ ویڈیویں دیکھئے ہیں پوری ڈیٹیل میں اس میں میں نے ویڈیو بنائی ہے ڈسکیپشن میں اس کا لنک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آج لوگ ہم بات کریں گے جب آپ لوگ بوسنیاں پہنچ جاتے ہو کچھ دن آیا یہاں پہ سٹے کرتے ہو آپ کیمپ میں تو اس کے بعد آپ ایک پورے کافلے کے ساتھ یا یہاں سے آپ اپنا ایک ایجنڈ کرتے ہو تو اس ایجنڈ کا جب کافلہ پورا تیار ہو جاتا ہے پچاس ساڑھ بندے گا تو یہاں سے پھر آپ کی ڈنکی شروع ہوتا آپ جائے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اٹلی پہنچ جائے تو آپ کا ٹوٹر پچاس ساڑھ یورو خرچہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے ایجنڈ کی ہے ایجنڈ آپ سے میکسیمم ایک ہزار یورو سے اوپر کی نہیں ہے گیم یہ ایجنڈ آپ سے دوزار سے شروع ہوگا پندرہ سو بارہ سو تیرہ سو جہاں پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس نے فائنل کرنا ہوا وہ ڈیل کر لے گا یعنی کہ جہاں بھی آپ اس کے جہاں میں فس گئے اس نے آپ کو پسا گیا آپ کے ساتھ فائنل کر لینا ہے جب آپ پچاس ساڑھ لوگوں کے پوری گیم ہوتی ہے ان پچاس ساڑھ لوگوں میں کچھ لوگ چھینسو یورو میں جا رہے ہوتی ہیں کچھ لوگ آٹھ سو میں کچھ لوگ ایک ہزار میں اور کچھ لوگ تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو یورو میں وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ ایجنڈ آپ کو الگ الگ ملتا ہے بوسنیا میں وہ یا آپ کی یا تو پاکستان میں یا تو پھر آپ کی گریس میں یونان میں دنگی دن کروا لیتا ہے تو جب آپ لوگ سفر پہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ بھی لوگ پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زیادہ نگاہج میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈیل کر لی تھی اب میں دوسرے بندے کو تین سو یورو میں لے کے جاؤں یا فری لے کے جاؤں یہ میری سواب دی دے پھر جب آپ اس سے سفر کا آغاز کرتے ہو تو بوسنیا سے نکلتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنا پانی پہلے ہی جتنا بھی ہو سکتے ہیں وہ پی لیتے ہیں پھر رستے میں دوسرے سے پانی مانگتے ہیں دوسرے جب ان کو پانی نہیں دیتے پھر ان کو کہتے ہیں یار آپ لوگ ہمارے احساس نہیں کرتے ہو یہ وہ یہ ڈنکی کے قسطے ہیں یہ ریگولر چلتے رہتے ہیں اب جب آپ لوگ کروشیا کا بائٹو بھی کراس کر کے یہ آگے سلوینیا کی طرف نکل جاتے ہو اب پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے اتنے دن ڈس بارہ دن پیدل چلتے ہوئے آپ کے بس کھانے پینے کا سمان ختم ہو جاتے ہیں آپ کے بس کھانے پینے کا سمان میں جب آپ لوگ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ندی نالوں سے گزرتے ہوئے یہ سلوینیا کا جو سارا سفر یہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو آرمی مل گئی تو اس نے آپ کو واپس ہمارے زیرو پوائنٹ یعنی بوسنیا میں ڈپورٹ کر دینا ہے سارا سفر تیہ کرتے کے بعد جیسے ہی آپ لوگ اٹلی کے بارٹر کے قریب پہنچتے ہو تو اکثر اگاتا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سلوینیا کی آرمی ہے وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے وہ آپ کو پکڑ کے آپ کے فنگر کرتی ہے آپ کے فنگر کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ کو واپس بوسنیاں ڈپورٹ کر دیتے ہیں اس وقت آپ کی کیا قیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ دس بارہ بیس دن کا سفر پیدل تیہ کر کے ان جنگل بے ایوانوں سے ہوتے ہوئے پہاڑ چاڑ کے گندے نالے سے گزر کے گندہ پانی پی کے پتے کھا کے آپ لوگ اپنی منزل کے بالکل قریب ہوتے ہو کہ آپ نے ایک گنڈہ یا دو گنڈے پیدل جلنے آپ کی منزل آپ کے سامنے ہیں اور وہاں سے جب آپ کو دوار بھی پکڑ کے واپس بوسنیاں لے کے آتی ہے تب باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے بہت سارے لڑکے ڈیس آڈ ہو جاتے ہیں وہ کہتے جب ہم نے ڈینکی نہیں لگانی ہم نے یہی پہ رکنا ہے تو وہ لڑکے یہاں پہ رکھتے ہیں اپنی جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے ایک دو دن سٹے کرتے ہیں پانچ دن دس دن سٹے کرنے کے بعد دوبارہ جانری بات انہوں کا جو من گول ہے اٹلی پہنچنا ہے وہ پھر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو پریپیر کرتے ہیں تھوڑا سا وام اپ ہوتے ہیں اپنی ڈائیٹ وغیرہ ٹھیک لیتے ہیں جب وہ ان کی باڈی میں دوبارہ انرجی آ جاتی ہے ان کی ویکنس ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک دفعہ ایک کافلے کی صورت میں اٹلی کی ڈینکی لگاتے ہیں اب اٹلی کی ڈینکی لگانے کے لیے کچھ لڑکے ایسے کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسی کی گیم کرتے ہیں وہاں پہ جو ایچینٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں آپ سے چار زار یورو لیں گے پہنتی سو رو یورو لیں گے ہم آپ کو ٹیکسی کی گیم کرائیں گے ٹیکسی کی گیم کرنا میرے حیال میں سب سے بڑی بے وکوفی ہے کیونکہ ٹیکسی کی گیم میں میکسیمیم چانس ہے نائنٹی پرسینٹ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کہ بار بار وہ ٹرائی کرتے ہیں وہ ان بار بھی پکڑ کے واپس بوسٹیں بھیج دیتی ہے اگر آپ نے ٹیکسی کی گیم کر دیں تو آپ لوگوں کو یونان میں یا پاکستان میں چار زار یورو کی تین زار یورو کی یا پہنتی سو یورو کی آپ نے گرانٹی ڈن کروانی ہے جب آپ ایک دفعہ گرانٹی ڈن کروا لیتے ہیں پھر آپ لوگ فس جاتے ہو پھر آپ لوگ کہیں کہیں نہیں رہتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیسیزن نہیں کر سکتے ہیں اس سے گرانٹ کی مرضی ہے وہ آپ کو دس دن بعد کے ایک گیم جائے گی پندرہ دن بعد گیم جائے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے جب آپ اس سے ڈیمانڈ کر دیں ہمارے پیسے واپس دو وہ کہتا ہے جی آپ نے ہماری ڈیل ڈن کروانی جو گرانٹی رکھائی تھی وہ آپ نے ڈن کروانی ہے ہمارا خرچہ ہوئے اگر آپ نے پیسے واپس لینے تو ہم نے پیسے پیسے کٹ لینے اب آپ لوگ اس چیز کو بھی لے کے پریشان ہوتے ہو کہ ہم نے ایک یا ایک دن یا دو دن ہم نے ٹرائی کی ہے تو اب اس کے ہم پندرہ سو یا دو ہزار یورو اس کو دے دیں تو آپ بورے طریقے سے پھاس جاتے ہو اب فائنل کیا ہوتا ہے وہ ایجینٹ آپ کو دو سے تین سے چار دفعہ ٹرائی کرواتا ہے آپ لوگ منٹی کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہو آپ کہتا ہوں نہیں ہم نے آپ کے ساتھ گیم کرنی نہیں ہمیں پیدل گیم کروا دیں صحب گی نومkien کہتا ہے ٹھیک گیا آپ پیدل گیم کریں میرا جو خرچہ ہے میں آپ کو ہزار یا پندرہ سو یورو مجھ کرتیں تو میبوراً آپ کو ہزار یا پندرہ سو یورو ان کو دینے پڑتے ہیں اب دوبارہ ڈنگ کی لگانے کے لیے سیم وہی پراسس ہے آپ نے کروائشیہ کا eliminia کا pour from cross car 4D cr Mayriれる اگر آپ کی منٹ ہے آپ پہنچ گئے تو بعض این perkام کو جو بھی انٹرس نہیںenasدہ کہ آپ لوگوں کی تلاش کریں آرمی کے ہتھے جتنے لڑکے لگتے ہیں وہ ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کر دیتی ہے اصل چیز یا اصل قیمت آپ کی زندگی کی ہے یہ سارا ڈینگی کا موت کا سفر ہے اس کا انتخاب ہرگز آپ مت کریں اور اگر آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے کچھ بھی کر کے گائے چاہے آپ کو جتنا مرضی سمجھا لے آپ لوگوں نے ڈینگی لگانی لگانی ہے لیکن جب آپ کے پیچھے آرمی لگتی تو آپ کوشش کریں کہ ایسے رستے کا انتخاب نہ کریں رستے کی طرف بھاگو اگر آپ کو رستہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ سمپلی آرمی کے پاس چلے جو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پکڑ کے واپس بوسٹنیاں ڈپورٹ کر دے گی آپ کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ لوگ بوسٹنیاں سے اٹھلی کے ڈینگی لگاتے ہیں تو بعض آپ پر جو ڈینگر ہوتا ہے وہ موبیل جس میں لوکیشن ساری ہوتی ہے وہ آپ کی آج میں دے دیتا ہے وہ پتہ کرتا ہے آپ میں سے کچھ لڑکا ہے جو کہ اچھے طریقے سے موبیل کو سمجھتا ہو یا لوکیشن کو سمجھتا ہو کچھ لڑکے تھوڑی ایفیشنسی دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پڑھا لکھاؤں یا مجھ کو پتہ ہے میں لوکیشن سمجھ سکتا تو وہ اس کی آج میں دیتے دیں یہ غلطی آپ لوگ ہرگز نہ کریں کیونکہ جب آپ لوگ بوسٹنیاں سے نکلو کے ڈینگی کے لیے رستے میں اگر آپ کو آرمی پکڑ لیا جس کے ہاتھ میں موبیل ہوگا لوکیشن والا سب سے زیادہ برے طریقے سے پٹائی اس کی ہوگی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ بندہ من ایجنٹ ہے تو اس کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ اسی ڈینگر کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ موبیل کو ہاتھ نہ لگائیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ موبیل ہے میرے پاس یار آپ لوگ لوکیشن دیکھ لو آپ کو نیام جانتی ہیں یا وہاں پہ بے شک سادہ بن جائیں پاگل بن جائیں جائے بن جائے جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کہہ لیں لیکن آپ موبیل اپنے آت میں نہ لیں اب ایسا ہوتا ہے جب آپ لوگ یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد بائیس تین گزرنے کے بعد یا بیس تین گزرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جو لوگ اٹلی میں انٹر ہو چکی ہیں تو وہاں جیسے ہی اٹلی کا بارڈر کراس کرتے ہیں اٹلی کے جو پہلا گاؤں ہیں وہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہم اٹلی میں انٹر ہو چکی ہیں اب یہاں سے ہم کو کوئی واپس ڈپورٹ نہیں کرے گا اب یہ آپ کی خوش نصیبی کہ اگر آپ بیس بائیس دن پیدل چلنے کے بعد اٹلی پہنچ چکی ہیں اٹلی کا پہلا گاؤں آتا ہے وہاں پہ آپ آ چکے ہیں وہاں پہ موسیلی جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں آپ لوگ ریفوجیز ہو رہتے ہیں آپ لوگ آ چکے آپ کو رستہ دکھاتے ہیں کہ اس رستے میں چلے جاؤ ایون بعد اف ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ رستہ ہے اس رستے ساگے مچ جو آگے آرمی کھڑی ہے وہ آپ کو پکڑ لے گی وہ آپ کو کیمپ میں لے جائے گی اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اسی طرح ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اٹلی میں جب آپ لوگ جا رہتے ہیں اگر آپ ان سے شروع کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ریفوجیز کا آنا جانا وہاں پہ لگا رہتا ہے وہ کچھ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کچھ رستے کا بوچھ ہو آپ کو درست عبدہ دیں گے آپ لوگ اس رستے چلے جاؤں تو وہ آپ کو کسی جنگل میں بیج دیں گے ہے جب آپ اٹلی کے پہلے گاؤں میں جاؤں گے پہلے گاؤں سے جا کے وہاں سے آپ نے گاڑی کا ٹکٹ لینا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے یا آگے جا کے پولیس کی گاڑی ہوگی آپ نے اس کے سامنے چلا جانے ہیں پھر آپ کو پیش کرنے ہیں پھر پولیس آپ کو وہاں سے کیمپ میں لے کے جائے گی جب پولیس آپ کو کیمپ میں لے کے جائے گی وہ سب آپ کے جتنے بھی لوگ ہوگے آپ سب کے فنگر کرنے ہیں آپ کے فوٹو لے گے آپ کے فنگر لے گے آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد وہ آپ کو دوسرے کیمپ میں بھیج دیں گے چھوٹے کیمپ سے پھر یہ ہے جب آپ کے سارے ٹیسٹ کلیر ہو جائیں گے یہاں سے پھر آپ کو یہ بڑے کیمپ میں بیجیں گے جب آپ لوگ بڑے کیمپ میں جاؤ گے وہاں سے پھر آپ کا جتنا بھی لیگل پراسس شروع ہوگا وہ ہوگا جس میں آپ لوگوں کو اس چھے ماہ کی سجور ملے گی وہ سجور آپ کے پاس جب ہوگی تو آپ اٹلی میں یا یورپ کی دوسری گنٹری میں آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں اور ٹکٹ لے کے لیکن وہ سجور جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریرلی ہوتی ہے چھے ماہ کے لیے سٹے کارڈ ہوتا ہے آپ کا اصل کارڈ جو اب آپ کا کمیشن آتا ہے اس کے بعد آپ کو ملتا ہے اب یہاں سے آگے آپ کو کس طرح کے ڈاکومنٹس چاہیں گے آپ کو اس جور کتنے عرصے بعد ملتی ہے اس جور کے بعد آپ کے پاس کونسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیں جس کے لیے آپ کو پانچ سال کا یا دو سال کا کارڈ مل جائے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جو لوگ ڈینکی لگانا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان میں ہیں جو لوگ ترکی میں ہیں یا یونان میں ہیں ان کے لیے کافی ملوماتی ویڈیو ثابت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں خوشیاں باتیں اپنے آس پاس کو لوگوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ